اچھا فوات چھوئے سب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے ناظرین کو میرے خیال میں definition of the state and article 7 وہ ہم بھی لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو بھی بتانا چاہیے کہ definition of the state یہ ہے کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان ہے اور federal government اس کا حصہ ہے اسی طرح provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by the law empowered to impose any law or sex یہ ریاست کی تعریف ہے ریاست اسی صورت میں بنے گی جب ایک elected free and fair elections ہے جو بھی نمایدہ حکومت بنے دو assembly تحلیل ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کو ہم نے بالکل اسی طرح نامکمل رکھنا ہے پیسے ہم نہیں دینے تو یہ تو پیسے دینے کے لئے تیار نہیں ہے لڑائی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں i don't know کہ آپ سپریم کورٹ کتنا اس کے اوپر جو ہے پریس کرے گی نہیں وہ تو آپ نے فیصلہ دیکھ لیا ہے اگر نہیں دیکھا تو اس کا جو پیرا six ہے بلکل پڑھ لیا ہے واضح واضح آرٹیکل 84 کا حوالہ دی ہے انہوں نے کہا جی بھئی آپ پیسے دے سکتے ہیں آرٹیکل 84 بھی میرے سامنے ہے the federal government shall have power to authorize the expenditures from the federal consolidated fund whether the expenditure is charged by the constitution upon the fund but pender not but وہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے federal government پیسے نکال سکتے ہیں بہت واضح ہے اور روٹوری جنرل وہاں سیکرٹی فیرانس صاحب نے یہ بات مانی بھی ہے ہاں تو جو وہ مان کے آئے ہیں اور اس نے انہوں نے سٹیٹ بینک نے سپریم کوٹ کو کہا کہ آپ آرڈر کر دیتے ہیں تو ہم پیسے دے دیتے ہیں تو وہ پیسے تو وہ دے دیں گے میں جی نہیں لگتا کہ کوئی رسک لے گا اپنی نوکری کا اس اپنا کیابنٹ کے لیے گورنمنٹ کے لیے وہ پیسے دے دیں گے اور اگر اس کے بعد جو ہے دیکھیں مستہ یہ ہے خاور کی جیسا میں نے آپ بتائے ہیں کہ سپریم کوٹ کے آرڈرز کے اوپر بھی اگر عمل نہیں ہوگا نا پھر تو جڈیشنی ساری بیٹھ جائے گی نا مسئلہ صرف دیکھیں وہ آرٹیکل دیکھیں وہ آرٹیکل بان زیرو فائیو ٹو نوے دن کے اندر الیکشن وہ ختم ہو گئی کہانی آپ جس آئین کی بات کر رہے ہیں اسی آئین کتاب ہے نا سارے سپریم کوٹ بھی ہے پارلیمان بھی ہے آئین کو تو کوئی معنی نہیں رہا اس کے بعد اگلا سٹیپ بتائیں کہ اگلا ہم جا کس طرف رہے ہیں حل کیسے نکلے گا آئین تو انہوں نے بلکل وہ رون دیا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں مکمل روند رہے ہیں اس میں جا رہے ہیں لیکن ابھی تک سپریم کوٹ کی آرڈرز جو ہے نا یہ سپریم کوٹ آرٹیکل 187 کہتا ہے تو انہوں نے کہا نا ہم کر سکتے ہیں تو میں آپ سے اگری سپریم کوٹ یہ نہیں کر سکتی تھی ان کو نوے دنوں سے آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتے میں نے کھڑے ہو کہ یہ بات گئی تھی کہ آپ آگے کر دیں گے پھر اگلی حکومتیں آگے پھر وہ تو اکتماشہ بن جائے گا یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ سپریم کوٹ نے اپنے اگلے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ only سپریم کوٹ کے نمیل آرٹیکل 187 کہتا ہے تو الیکشن کمیشن یا کوئی اور آتھورٹی اس کو آگے نہیں کر سکتی اب سپریم کوٹ کا جو حکم ہے اس کے پر حمل درامت ہونا ہے اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس حکم عمل درامت میں شہباز شریف صاحب کی بلی چڑھتی ہے یا ساتھ جو کابینہ میں بلاول بھٹو اور دوسرے بیٹری میں وہ بھی فارغ ہوتے ہیں کیونکہ فارغ تو انہوں نے اب ہونا ہے ایس گورنمنٹ نے فرنکلی اپنی ایک طبعی عمر پوری کر لی ہے اب اسٹیبلشمنٹ ان کے کوئی یوٹلیٹی نہیں رہ گئی لہٰذا انہوں نے تو فارغ ہونا ہی ہے ان کا پرابلم جو ہے وہ تو اتنا اب نہیں رہا ہفتے نہیں لگیں گے دو اکتے لگ جائیں گے یہ تو ان کی تو کوئی اتنی وہ نہیں رہ گئی اب اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہم آئین کی طرف واپس آتے ہیں یا یہاں پہ اور گیمیں شروع ہونی ہیں اب اصلی گیم کا وہ اگلی اگلی گیم اور میرے خیال میں پاکستان کی اس وقت جو آئینی سیاسی اور قانونی سیچویشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اتنی گیمیں جوہاں مزید افورڈ کے ساتھ ہیں جوہاں صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے میرے خیال میں وہ گیمیں آلیڈی شروع ہو چکی ہوئی ہیں جی جوہاں صاحب یہ پوسیبل ہے کہ آپ ان الیکشن کو دو مینے آگے اور وہ جو اکتوبر والے تین مہینے ادھر لے آئیں اور کوئی میٹنگ پوائنٹ بن جائے جوہاں صاحب وہ خویشوں سے نہیں نہ ہونا اس کے لئے آئین میں منٹمنٹ چاہیے اور آئین کے منٹمنٹ کے لئے کنسنسز کریئٹ ہونا چاہیے آپ نے جس طرح بھی کچھ در پہلے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب بلالے سب کو اور ایک آئینی ترمیم کے اوپر کنسنسز ہو تو پھر ہی آگے ہو سکتا ہے صرف کہنے سے تو نہیں ہونا اچھا اب آپ کی عصیفیں قبول نہیں ہوئے تو آپ اسمبلی پہ نہیں جا رہے وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہے ہاں وہ سپیکر صاحب اب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر عصیفوں کے اوپر اور میرا خیال ہے ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کتنی دی لگاتی ہے اس کو فیصلہ کرتے ہوئے چہرے فواج صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے